حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایت جس نے غسل کیا پھر جمعہ کے لئے حاضر ہوا پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑی یعنی مسجد میں آکے مسجد کے نفل پڑے ویسے پڑے پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے پارغ ہو گیا پھر اس کے ساتھ نماز پڑی اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید تین دنوں کے بھی پھر جلیس کا لفظ کوئی بھی جو ساتھ بیٹھ جی صرف دوست نہیں جو دلی دوست کوئی بھی جو پاس بیٹھا ہو اس کی مثال ہے وہ تو اس طرح جیسے ابھی آپ دعائیں آپ کو سکھائی جائیں گی نئے لوگوں کو جو سیکھ چکے اس میں بھی ہم یہ دگاہ مانگتے ہیں نا مجھ اس کی تلاوت کی توفیق اتا کر رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں یعنی جب آپ قرآن آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کھڑے چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے آپ کچھ نہ کچھ یاد کر لیتے پھر اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں میں آپ اس کو پڑھیں اور جس کے لیے یہاں بات ہو رہے ہیں کہ نماز کے اندر اس کو دور آیا جائے اور اس ہوئی یہ کہ جسے زور کی نماز کے لیے صورت رکھنے ایک اثر کے لیے رکھنے اور اس طرح آپ کی نماز میں کونسنٹریشن کو دفد آنے لگیں گی جب قرآن ورائیٹی کے ساتھ آپ پڑھیں حضور سے شکایت کر دی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس صورت کی محبت نے تجھے جنت میں دعفل کروا ہے تو اچھی صورتیں ضرور پڑھ رہے ہیں کہ یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کونولا چھوڑ دیں ضرور پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ورائیٹی کے ساتھ قرآن کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے اور اس وقت تھمچہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے میں تو بہت چھوٹی ہوں میں تو جھکی ہوئی ہوں بڑا تو وہ ہے عملی طور پر اپنے آپ کو پریکٹیکلی سزیکلی اپنے آپ کو بینٹ کر کے اور پھر انسان اللہ کی عزبت کی بات کرتے ہیں سبحان ربی العظیم اور یہاں پر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی اور یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادت ہے یہ پہلی دعا اور دوسری دعا یہ دونوں ہی مشکات سے ہیں پہلی دعا جو ہے مشکات کی فصل اول سے دوسری فصل دوم سے اچھا فصل اول سے کیا مراد ہے اس میں کٹیگری ہے جو سب سے زیادہ صحیح حدیثیں ہیں وہ فصل اول میں ہیں جو ذرا کم ہیں کسی بھی لحاظ سے تو وہ سکرین کٹیگری میں پھر تیسری میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی شامل ہیں اس میں تو جو یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لیے پہلے درجے کی دعاوں میں سے ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا معنی کہ پاک ہے تو اے اللہ اے ہمارے رب اور تعریف تیرے لیے نمیہ مجھے بخش دے میں تیرا آجز بندہ تو میری بخشش کرے آپ یوں بھی کر سکتے تین دفعہ سبحانہ ربی العظیم پڑھ کے چھوٹھی دفعہ یہ پڑھ لیں جیسے آپ چاہیں اس میں اوپن چوائس ہے جب انسان اپنی آجزی کو تسلیم کرتا ہے اپنی کمی حقارت کو پھر اس لازمی بخشش کی دعا نہیں کرتا اللہ تانہ پھر تو بشہ ماف کر دے ماف کر دے کیونکہ ہم اللہ کا شکر تو ادا کری نہیں سکتے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا یہ ایک قصور ہے اگر ہم کوئی گناہ نہ بھی کریں کچھ بھی نہ کریں جو پہ بیٹے نہیں یہ بھی ایک قصور ہے کہ اللہ نے زبان دی سے اس کے ذکر میں کیونکہ اس جوان کی بہرحال پھر اس کے بعد ہم رکو سے اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت پھر اٹھتے اٹھتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں سنے اللہ لیمان حمدہ ربنا آولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن سنجی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی بات سن لی اب دیکھیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کسی نے آپ کی بات سن لی بات پہنچ گئی کتماً لطفاتا ہے اسی سے سن لی کوئی کسی کی بات نہ سنے کہ سنے آپ کسی سے بات کرنا چاہر وہ سنے میں آگل سے میں نہیں سننا چاہتا جو یا نہ سن کہ تم برادت سنے اللہ لمن حمدہ اللہ اتنا پی آرہا ہے جو اس کی تعریف کرتے ہیں وہ اس کی بات سن لیتا ہے کسی بھی کہتے ہیں دل دل وہ بھی سن لیتا ہے سنے اللہ ربنا اے ہمارے رب بلکن حمد تعریف تیرے ہی لیے ہے پھر تعریف اور کیسی تعریف حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریف طیبن پاکیزہ تعریف اچھی تعریف مبارکن بھی بابرکت یہ جو دعا پڑی ہے بنی آفر میں یہ بھی فصل اول کی دعا میں سے مشتہت کی یہ دعا حریث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواز پڑھا رہے تھے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کس نے یہ دعا پڑی ہے کسی شخص نے پیچھے سے محبت میں آکے یہ پڑی تھی اب نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو اس دعا کی طرف لپکتے دیکھا کہ وہ اسے اٹھانا چاہتے تھے اتنی بڑی نیکی تھی کہ ایک سے ایک آگے بڑھ کس کو اٹھانا چاہ رہا ہے یہ نیک اول ہم لے کے جائے گے اللہ تعالیٰ کے پاک بلکل ایسی جیسے کسی کو پھول پیش کرنے تاریک کی حاج ہوتی میں پھول پیش کروں کیونکہ پھول پیش کرنے میں ابھی چاہتا ہے ایک آنر ہے نا تو فرشتوں کو بھی نیک بندوں کی نیکی اٹھا کے لے جانے اور پیش کرنے میں ایک آنر ہوتا ہے ہم کے لیے تو میں پیش کروں گا ہم اس کو لے کے جائیں گے اس لیے کمندر یہ ہمیں دے دیں اچھی چیز ہر کو لینے اور اٹھانے کو تیار ہوتا ہے نا اتنی خوبصورت دعا بہت تاریف بہت زیادہ تاریف جب انسان کسی سے بہت معبت کرتا بہت بہت اچھی چیز بہت زیادہ اللہ میں گی تاریف بہت اچھی والی تاریف بہت برکت والی بہت برکتیں ہوئے سے یہ برکت کہا ہوتا ہے اتنی تاریف جو بڑھتی چلی جائے زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے کئی رکعی نہ ختم ہی نہ ہو حد کر دیتا ہے انسان تاریف میں سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہے پھر انسان سجدے میں آتا ہے سر زمین پر رکھ دیتا ہے عام حالات میں آپ دیکھیں اگر نماز کے علاوہ کوئی کسی کو کہا اچھا زمین پر سر رکھو کتنے مشکل کہا ہوئے ہیں عام حالات میں تو کچھ چیز گر جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا پنانے سے پکڑاؤ یہ گریوی چیز ہے مجھ سے نہیں نیچہ ہوا جاتا کتنا مشکل دیکھیں لیکن اللہ کی خاطر محبت میں زمین پر جا پڑتا ہے انسان سر رکھ دیتا ہے ناک رکھتا ہے اپنے اگر ناک نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا پورا جھکاوں سر کی طرف ہوتا ہے ساری اقیق و ناک زلیل کرتا ہے انہ کے سامنے یا انہ یہ سر کیا چیز ہے یہ سوچے کیا چیز ہے تیرے سامنے تو کوئی کچھ نہیں کوئی وجد بازی نہیں اور کیا کہتے ہیں سبحان ربی الانا میں ہوں حکیر زلیل لیکن پاک ہے میرا رب جو اعلا اور الانا سب سے زیادہ بلند ہے میں اس وقت سب سے نچلی پوزیشن میں ہوں اور میرا رب سب سے زیادہ بلند ہے سبحان ربی الانا اور اس وقت انسان پھر کیا کرتا ہے وہی دعا دوبارہ پر سکتا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سچ زیادہ قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے سجدہ کرو اس وقت اللہ کی بڑھائی بیان کرتا ہے انسا اور اس لئے سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے اور اس وقت انسان بفشش کی دعا مانگنے اننا مغفر لی تو اس سے بڑھ کرو کوئی خوبی نہیں کوئی بلائی نہیں پیک پہ ہوتا ہے انسان اپنی آجزی کے اور مانگنے کے اور قربت کے اور دعا کے قبول ہونے کے ہر چیز اپنی انتہا کو یہاں سے کیا ہوا یعنی کھڑے ہوکے جو نماز شروع کی تھی سجدے میں کوہنچ کے اپنی ٹاپ پہ پہ پہنچ گئے آجزی کی انتہا ہو گئی تعریف کی انتہا ہو گئی دعا کی انتہا ہو گئی اور ادعا کے اللہم مغفر بخشش ہو جائے عام زندگی میں بھی یہی ہماری سوچ ہونے چاہے کہ یا اللہ تو بخش دے بس بخش دے بخشے گئے تو سب کچھ مل گیا اور اگر بخشش نہیں کچھ بنے پھر کیا کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر ہر سٹیپ پہ اللہ اکبر اب جب بیٹھتے ہیں پھر ایک دعا سکھائی گئی اور وہ دعا کیا ہے اللہم مغفر لی پھر بخش دے بخشش پر اینڈ کیا تھا سجدے میں اٹھ کے پھر بخشش مانگ رہے ہیں یہی منتہا اللہم مغفر لی ایل ناہ مجھے بخش دے ورحم نی اور مجھتے رحم کر رحم بھی اللہ کو جب بھی آئے گا جب قصور معاف ہوگے آپ کسی ایسے کسی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے جبکہ اس کا دل آپ کی طرف سے مہلا ہو یا وہ آپ سے ناراض ہو یا آپ نے اس کو ستایا ہوا ہو کیسے بات کر نہیں پہلے بخش جائیں گے تو پھر ہی رحمت ہوگی اللہم مغفر لی ورحم نی اور کیا وحتی نی یہ دعا کی ترتیب دو مختلف روایتوں میں فرق ہے میں اس ترتیب سے جو یہاں لکھی ہوئے پڑھتی ہوں وجبرنی میری وجبری دور کر دے میرا نقصان پورا کر دے برفانی اور مجھے بلند کر دے میں ہوں حکیر بلند تو ہی ہے تو مجھے بھی اپنے نام کے ساتھ بلند کر دے وحد دی اور مجھے ہدایت دے رہ دکھا وعافیت دے صیعت دے ورزکنی رزق دے دین موت دل دین ہے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی سکھائی گی پھر دوبارہ سجدہ اللہ ہو اکبر پھر وہی آج سی پھر وہی وفیت کی دعا پھر اللہ ہو اکبر اور اسی طرح دوسری رکھت اور پھر اب بیٹھ جاؤ بیٹھ کے پڑھو اب ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ یہ دعا سجدے میں پڑھو سجدے کی بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے پڑھنے والی کھڑے ہو کے پڑھو کھڑے ہو کے کیا پڑھوائے صورت الفاتح بیٹھ کی کیا پڑھوائے اتحییات اور دروشری اتحییات اللہ سب اچھے کلمات سب تحفی سب درود اور وزیفے سب کچھ اللہ کے لئے میرے سارے اذکار میرے سارے دعائیں میرے سارے اچھے جذبات میرا سب کچھ میرے رب کے لئے لِللہ اتحییات تحییہ کا لفظ ہے نا بڑا جامع لفظ ہے ایک لفظ میں ترجمہ ہوئی نہیں سکتا تحییہ تحفی کیلئے بھی آتا ہے حدیعے کے لئے دعا کے لئے بھی آتا ہے اچھے جذبات کے لئے اللہ تعالی میرا سارا مان بھی تیرا میری سارے دعائیں بھی تجھ سے میرا سارے جذبات بھی تیرنی میرا سب کچھ تیرنی اتحییات اللہ تحییہ وصلوات سب دعائیں سب اجز و نیاس وطیبات سب پاکیزہ چیزیں سب پاکیزہ کلمات سب پاکیزہ رزق تیرا ہی تیرا ہوا سب تیرے لیے میرا تو کچھ بھی نہیں اور بیٹھنے کا انداز آپ دیکھیں کتنا آجزی کا ہوتا ہے گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا گھٹنے ٹیک کے یہ نہیں کہا کہ ٹاگے پھیلا کے بٹھ جاؤ بشا یا پلتھی مار کے بٹھ جاؤ دوزانوں نہیں پاؤ پیچھے کر کے گھٹنے ٹیک آجزی گھٹنے ٹیک دینا محاور ہے نا آجزی کیا نہ ہوا بیٹھنے کا عدب سکھائے گا طریقہ صدیقہ اور پھر ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دو یہاں سینے پر نہیں رکھوائے گے کہ سینے پر رکھتے گھٹ اب دیکھیں کتنی عجیب حالت ہوتی نا اگر ہم بیٹھے اس طرح ہوتے اور ہاتھ سینے پر ہوتے ہاتھ بھی وہی رکھو کتنا ڈسپلن کتنی آجزی کتنی خوبصورت پھر پوزیشن بن جاتی ہاتھ گٹنوں کے اوپر رکھو انگلیاں دھیلی چھوڑ دو اسے ایک یاد رکھیں ساری نماز کی ہر پوزیشن میں اکرنا میں کھائچا نہیں دھیلے خشو آواز میں بھی خشاعت نسواب پوزیشن میں بھی دھیلہ پان آجزی نرمی انکساری کیوں اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشیون اور خشو کا سب سے پہلا ذریعہ جسم کا دھیلہ پڑ جانا اور آپ دیکھیں گے کہ جب جسم دھیلا ہوگا اور ٹینشن نہیں ہوگی آپ کی ایک تو ویسے ٹینشن ریلیز ہوگی اور دوسرا یہ کہ روح سے الفاظ نکلے لیے پر کیونکہ جب ہم کھچے ہوئے تھا نے تو کچھ انرجیاں ہماری ادھر بھی لگ رہی ہوتی کیچاؤں میں تو جب وہ سارے انرجیاں ادھر سے بچا کے یہ ایک جدہ کونسنٹریٹ کر لیتے ہیں اللہ کے لیے ریلیکس ہوگا پوری طرح ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی ہے دل میں کتنی خوبصورت سارے توفی اللہ کے لیے آپ دیکھیں توفہ کس کو دیتے ہیں آپ کبھی سوچا ہوں کس کو دیتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہیں اور محبت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہوتا ہے اچھا جب اللہ کے لیے انہیں کہتے ہیں سارے توفی تیرے لیے اتہیات للہ اچھا پھر توفہ کس چیز کا ہوتا ہے جو چیز انسان کو بہت اچھی لگتی یہ دینی چاہیے آپ یہ تو نہیں کردیں جو ردی مال اٹھا کر یہ توفہ پر دے دیتے ہیں وہ تو پھر دھوکہ ہے اپنی اچھی چیز خوبصورت سے خوبصورت اس لیے پیکنگ کے اتنی خوبصورت بعضوں پر اندر کچھ ہی ہوتا پیکنگ بڑی اچھی کرتے ہیں اس لیے تھا کہ دیکھنے والا پیکنگ دیکھ کے خوش ہو جائے اصل مقصود خوش کرنا ہوتا ہے تو یہاں بیٹھ کے ہم زبان کے ساتھ اصحار کرتے ہیں یعنی میرا سب کچھ تیرے لیے تجھے خوش کرتا ہوں تحیات اللہ لیکن عمری زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے ہوں اس لیے کہ کبھی بیٹھ کے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے سوچے ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم کتنی محبت کا والے آنا اندار یعنی سارے توفہ تیرے ہی لیے ساری اچھی باتیں تیرے ہی لیے سارے اچھی جذبات تیرے لیے یاد رکھیں توفہ صرف کسی مانی چیز کہیں نہیں ہوتا مانی نہیں ہوتا ہے پہ توفہ اچھے جذبات کے اظہار بھی توفہ ہی ہوتا ہے اس لیے کارڈ سسٹم ہو ویسٹ میں کتنا چلے ہر باک کے پہ کارڈ اور کارڈ بھی کیا لکھا ہوتا ہے جذبات کا اظہار ہوتا ہے نا تو جو جذبات کا اظہار ہے اور وہ کیا ہیں پاکیزہ بھی ہیں کتنے کہنے رفظتین ہیں ہم دیکھیں کہ اللہ کے لیے جذبات اور پاکیزہ صاف کوئی بدگوانی نہیں کوئی شکوانی کوئی کچھ نہیں اگر آپ کو پتہ چلی رہے کسی کے بارے میں کہ کوئی آپ سے آپ کو کچھ دے رہا اور اس میں کچھ ملاوٹ کی رہی ہے مسلم دوت بھیجا کسی نے آپ پہ در توفہ تم پانی ڈال کے بھیجا کوئی کھانا بھیجا اور باسی بھیجا وہ توفہ لے کے آپ کی محبت بڑھتی ہے یا اداوت بڑھتی ہے اللہ کو جو توفہ ہم دیتے ہیں ساتھی کہتے ہیں طیبات طیبات باکیزہ کوئی دھوکہ نہیں فریب نہیں عام طور پر بھی کیا حکم دیا گیا مثلاً توفہ کے معاملے میں کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پرتے ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کیا پسند کر تو توفہ بھی تو اور زیادہ ہو جاتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند ہے تو دوسرے کے لیے پسند کرو لیکن ہم انسانوں کے ساتھ تو دھوکے کا معاملے کر جاتے ہیں اللہ کے ساتھ نہیں کر سکے اس لیے احساس دلائے گیا کہ کیا کرتا اتحییٰ تلالہ وصلوات وطیبات اور پھر اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی کیا کہ یہ سب کچھ پہنچایا تو انہوں نے ملا تو ان کے ذریعے اگفتی اللہ کا دیا ہوا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی کوششوں اور ان کی محنت اور ان کی غصن صدوق اور ان کے احسان کو بھی بلایا نہیں گیا نماز میں آپ کا نام شامل کر دیا گیا السلام علیکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو آپ سلامت رہیں سلامتی کی سلام آپ پر سلام ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہم کوئی ایسے برے عمل نہ کریں کہ قیامت کے دن آپ کو شربندگی ہو یہ صرف سلام ایسے نہیں کہ ہم جھوم جھوم کے ہم بڑے بڑے دعوے کریں سلام کیا ہوتا ہے ہماری طرف سے آپ سلامت رہے ہماری طرف سے آپ کو دکھ نہ پہنچے اور آپ کے دین کا جو حال ہشرم کر رہے ہیں واقعی سلامتی کی بات کر رہے ہیں کسی کو جب سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں آپ سلامت رہے اور خود ہی ساتھ دکھ دینے لکھیں ستانے لکھیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو مجھے رسوا نہ کرنا کہ واقعی ہمارا ہاتھ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوق سے جا کریں کہ ہم نے آپ کے دین کے ساتھ یہ کیا یہ کیا جو آپ کام چھوڑ کر آئے تھے ہمارے لئے ہم نے کر لیا ہم کر کے آئے ہیں وہ کام اور خاص طور پر دین کا علم پڑھنے والے وارث ہیں آپ اس مشن کے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دین کو دنیا میں بٹا نبی آخرت میں رسوائی السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پر اللہ کی رحمتیں آپ پر ورکتیں ہر نماز میں دعائیں دیتے ہیں آپ کو ہر نماز میں النبی اولاد المؤمنین من انفسهم نبی تعلی ایمان کے لئے ان کے نفسوں سے زیادہ ان کے قریب ہوں ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہر مسلمان کہ سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ اپنے نفس بھی بڑھ کر کس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کا حق نہ بھولا جائے انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر عذیتیں اٹھا کر ہم تک یہ دین پہنچایا وہی کی اصف کرنے کی کیفیت کو سوچیں اسے یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی پتھر کھانے کی شائر اور کاہن اور ترہ ترہ کی باتیں سمنے کی سب کچھ آپ نے ہمارے لے کیا اس لئے آپ کا احسان ناقابل پراوش اور اس احسان کے لئے اگر اس دور میں تو ہوتا تو زیادہ زیادہ کیا ہوتا جو صحابہ کرام تھے وہ جواب میں آپ کو جا کے کوئی چیز دیا تھے کہ جی آپ نے ہم تو بڑا احسان کیا ہم بھی آپ کے ساتھ بنا کر رہے ہیں وہ تو آپ کی پھر زندگی تک کے لئے ہوتا باپ کے لوگوں کے لئے کیا ہوتا میرے آپ جیسوں کے لئے کیا ہوتا ہم کیا کرتے کتنا اللہ نے ہم پر رحم کیا کہ ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ دعا دے کے بھی ہم کچھ نہ کچھ اس احسان کو بدلہ دے سکتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو آپ پر اللہ کی رحمت ہو آپ پر برکتیں ہو اور پھر السلام علینا ہم پر بھی سلامتی ہو اللہ ہم کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے وَالَا عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِنَ اور اس موقع پہ سب اللہ کے نیک بندوں کو شامن کر لیا دعا میں یہ ہے اللہ کی رحمت کہ کسی بھی محسن کا حق مارا نہ جائے کسی بھی نیک بندے کا یعنی اللہ کے جتنے نیک بزرگ اولیاء جو جو ان کو نام دے جو بھی کوئی گزرا آج تک صالح عباد اللہ السالحین کسی بھی دور میں سب کے لیے دعایں کتنی وسط آتی ہے مومن کے دل میں سب کے لیے دعایں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ پھر کلمہ پڑتا ہے شہادت انشاء میں دعا ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو میرے رہنماء و حادی و برحق محمد الرسول اللہ ہیں پھر دروشری پڑھا جاتا ہے خاص طور پر پھر دروشری ایک دفعہ سے جیسے حاکمی یا دعوہ ابھی کچھ اور اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ رحم و کرم فرما محمد صلی علیہ وسلم پر وَأَلَى آلِ محمد اور آپ کی آل پر اور آل میں سب ان کی امت شامل ہو جاتی کماغ صلی علیہ جیسا کہ تو نے رحم و کرم فرمایا علیہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وَأَلَى آلِ ابراہیم اور آلِ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے دوستے ہیں اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں آیا دروشری میں کماغ صلی علیہ کیا حضرت ابراہیم بڑے ہوگے پھر حضور سے دیکھیں ایک تو کب گیر نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ آپ سے پہلے آئے تھے زمانی اعتبار سے تاریخی اعتبار سے اور ان پر بڑی برکت اور رحمتیں ہو چکی تھی اور وہ اللہ کے دوست تخذ اللہ ابراہیم و خلیلہ اللہ نے ان کو دوست بنایا پر اس نے وحیجے جب قوم لوت کی طرف اور وزید ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بیوی نے جب تاجب کا اظہار کیا کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے بیت و بڑی بانچ ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انہوں نے ان کو کتنے خوبصورت انفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور اس وقت انہیں کہا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو آپ پر اے اہل بیت دیئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احسانات کے بدلے میں ان کو اتنا بڑا مقام دیا اور چونکہ اس سے پہلے ان کو دیا جا چکا تھا اس لیے اس کا بطور مثال ذکر کیا گیا کاما کاما مثال کے لیے آتا ہے جیسے پہلے ہو چکا ایسے ہی اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کریں اور پھر انک حمید مجید بے شک آپ تعریف کے لائق ہیں بزرک ہیں بیچ بیچ میں اللہ کی تعریف بھی اللہ مبارک اللہ محمد اے اللہ برکتیں گریج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلیٰ محمد اور علی محمد پر کما بارکتانا ابراہیما وعلیٰ ابراہیما جیسے آپ نے برکت بھیجی ابراہیم اور علیہ ابراہیم پر انک حمید مجید بے شک آپ تعریف والے ہیں بزرک ہیں اور پھر پشہت کی آخری دعا اور یہ بھی دعایں کئی ایک ہیں شاید بارہ تیرہ دعایں ثابت ہیں ہم عموماً رب جانلی مقی والصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اخفر لی وڑی والدی وڑی المومنین یو ویقون حساب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو صورت ابراہیم میں آتی ہے ہم پڑھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعایں بھی ثابت ہیں مثلا اللہم انی اعوذ بکم انعذاب القبر پھر مانگ رہے نماز آئی مانگنا سب مانگا ہی جا رہا ہے کچھ اپنے لیے کچھ اللہ کے نیک بندوں کے لیے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا منا ہماری اس نماز سے اس کا تو دینا ہی پڑھا پھر بھی ہم پڑھ کے اس پر ایزان جتاتے ہیں کتنا ظلومن جہولہ ہے انشاء تاہری دعا کہ اللہم انی اعوذ بکم انعذاب القبر اے نمجی عذاب قبر سے پناہ دے و تیری پناہ میں آتی و اعوذ بکم انعذاب جہنم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتی و اعوذ بکم ان فتنة المسیح الدجال اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جن سے انسان بچ گیا تو کامیاب ہو گئے قبر جہنم مسیح الدجال دجالی فتنہ و اعوذ بکم ان فتنتی محیہ والمامات اور زندگی اور موت کے سب فتنوں سے تیری پناہ میں آتی اللہم انی اعوذ بکم اے المعصب والمغرب اے اللہ میں گناہ و سرکرز سے تیری پناہ میں آتی اتنی اچھی دعا اسی طرح کردو اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کسیرا و لا اغفر الظلم با اللہ انت الہی میں نے ظلم کی اپنی جان پر ظلم بہت زیادہ اور نہیں کوئے بخش سکتا گناہوں کو سوائے آپ کے تو مجھے خاص بخشش سے نواز بخشش سے نواز بے شک تو غفور و رحیم ہے اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے بخشش کروا کے السلام پھر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور یہ دنیا کو سلامتی کا پیران سناتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اسلام پیس ہے اور میری زبان اور ہاتھ سے سب محفوظ رہیں گے جو ہی نماز پڑھ چکتا ہے انسان تو پھر اس وقت مسلون دعاوں میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا کرتے تھے اللہ اکبر ابتدا بھی اللہ اکبر سے ابتہا ہو چکی تو بھی اللہ اکبر اور تین دفعہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اکتیازل چلالی وڈی کرام اے اللہ آپ سلامتی والے اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہوتی آپ بابرکت ہیں اے بزرگی اور عزت والے کیوں اس لیے کہ اگر نماز کے بعد فوراں جائے نماز لپیٹ کے اٹھ جائے تو آپ کو یوں لگی ہے جیسے کچھ پورا نہیں ہوا رہ گیا اس لیے وہ چونکہ ایک پورے پیک میں انسان پہنچ چکا تھا تو ایک دم اس سے باہر آ کر دنیا میں رل مل جانا اتنا ممکن نہیں ہوتا تو اس کیفیت کو آہستہ 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 نارمل کیا گیا ہے نماز شروعاتی وضو کے ساتھ تیاری پروپریشن کہ اللہ کے پاس جارے ملاقات اور اس بات کے احساس کہ اللہ کے پاس ایک دن قیامت کے دن اسی طرح آ کے بلنے پانچ دفعہ تجربہ کروائے جاتا ہے دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سب کچھ چھوڑوا دینے کا حشر کے میدان میں بھی سب کچھ چھوڑ جائے گا اور ایک اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہوگا روح قیفیت کیا ہوگی صرف ایک دفعہ اگر کبھی سوچ لے نا نماز میں سب مستی اور کسبل نکل جائے اور پوری خشو آجائے نماز کی اندر کہ قیامت کے دن بھی ایسے یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے آج بھی کھڑا ہوں کیسے کھڑا ہوں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور پھر جس وضع کے ساتھ تیاری کر کے نماز میں گئے پھر نماز پڑھ کر بھی حصر قرآن میں آتا ہے فَسَبِّ وَإِدْبَارَ السَّجُودِ سجدوں کے بعد بھی رب کی تصویح کرو لہٰذا کیا پڑتے ہیں تیتیس صفحہ سبحان اللہ تیتیس صفحہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اور اس کا اتنا عجر اور سواب ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اتنا عجر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے پوچھنے لگے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے امیر ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں سواب پالیتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم ان کا سواب پالیں آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کو بات دیتی صفحہ الحمدللہ اللہ عنہ کبر پڑھو تو تم کیا کروگی ان کے برابر ہو جاؤں گے بڑے بڑے صدقہ جہاد اور کیا کچھ کرنے والوں ان کو بھی بتا چند گئے پھر وہ آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ کرنے لگے پھر وہ آگئے نکل گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے جیسے چاہے دے دیر منٹ کے اندر آپ اتنا بڑا عجر کبھاتے ہیں گوئے آپ نے دھیرومان صدقہ کر دیئے جو بیسے ممکن نہیں اس لئے پابندی کے ساتھ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی اور گھڑی دیکھنے آپ کا کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا یہ صرف شیطان کا بھلاوہ ہوتا ہے کہ انسان یہ نیکی نہ کرے اور اتنا بڑا عجر نہ کروائے شیطان کا بھلاوہ ہوتا ہے دیروم کہتا ہے وہ دکھو وہ کام وہ دکھو وہ کام وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ چھوڑو پھر کر لینا چلتے پھرتے کر لو اٹھو اٹھو یہاں سے لیکن نماز کے بعد اللہ کی رحمت وہ توجہ ہوتی ہے دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے کچھ اور جو ہم عربی میں دماز کے اندر نہیں مانگ چکے اب باہر مانگ رہے ہیں لیکن شیطان کہتا ہے کسی طرح نہ ہی مانگے تو اچھا ہے بے گروہ بھی اٹھ جائے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت بڑا تلخ اور سخت ہوتا ہے اور اکثر لوگ برغلانیے جاتے ہیں اس لئے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہے اس کا بھی بڑا عجر ہے کہ جو پڑھے گا اس کے بعد فوت وجہ سیدھا جنت میں لیکن آپ نے فرمایا یہ صرف انبیاء صدیق اور شہیدوں کوئی صفت ملتی ہر کوئی نہیں اس کی پابندی کر سکتا کیوں؟ کیونکہ ہر بات جو نماز میں یاد آنی ہوتی پھر ہوتے ہیں اب نماز پڑھنی جنتے جنتے دی وہ بلا کے آرڈر کرتے ہیں سب کو جو بچ کہنا ہے پھر بولنا شروع کر گئے تھے لہٰذا تھوڑا سا اور صبر وہاں تو فرض تھا چپ رہنا اب کیا ہے نفل ہے چپ رہنا تو ہم کہتے ہیں یہ کونسی مجبوری ہے پابندی آپ تو بولنو خیر ہے بول لیں لیکن وہ نماز کی پوری ڈوز نہیں آئے گی وہ پوری کیفیت نہیں تاری ہوگی اس لیے تھوڑا سا صبر اور لیکن یہ آپ کو بائی چائز ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ صبر کریں یا نہ کریں لیکن جو کر جائیں اب وہ وقت ہے پھل توڑنے کا اب وہ وقت ہے نتیجہ لینے کا دعا مانگنے کا اس وقت میں اگر آپ بول today چھوٹ گیا ترے گیا پھر اس کے بعد یعنی آیت الکرسی پڑھ لیا آپ نے کہتی زفایی سبحان اللہ نمدنہ کہہ دیا پھر مسلوم ذکر ہیں کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نماز کے بات کرنے کو اور وہ ہے رب آئین میں یعنی آنا ہے وکری کا وشکری کا وحسن عبادت اے اللہ مجھے مدد دے کہ میں آپ کو یاد کر سکوں آپ کو شکر ادا کر سکوں آپ کی خوبصورت عبادت کر سکوں نماز پڑھ چکا ہے پھر دعا اللہ توفیق دینا پھر بھی لوٹ کیا ہوں ایسا نہ ہوگا اگر نماز میں سو جاؤ یا بھول جاؤ یا دلی نہ چاہے آپ دکھیں کہ اگر ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا مانگ لیتا تو ایک طرح سے اپنے آپ کو پھر باندھ لیتا ہے دی نماز کو ورنہ ایک پڑے گا اور ایک چھوڑ دے گا ایک پڑے گا ایک پڑے گا کذا کر جائے گا اس طرح انسان چھوڑ نہیں سکتا اس لئے کتنی بحکمت دعا اس موقع پر سکھائے گی رب آئین نے اینا تو نے میری ودد کرنی ہے اللہ ذکر کا کہ پھر تیرا ذکر کروں شکر کر تیرا شکر گزار بندہ بن کرم وحسن عبادت دیکھ سبھی اچھی عبادت کروں کیونکہ اس وقت انسان کو فیل ہوتا ہے جب میں نے اتنی اچھی نہیں نماز پڑے گا بہت ساتسفیکشن نہیں ہوتی پھر انسان کو کہا ساتسفائے ہو جو مانگو اللہ سے نہ اور اچھی عبادت کی تحبیر پھر بس تجھ سے مانگتا کوئی روک نہیں سکتا اگر تُو نے دے دیا اور کوئی دے نہیں سکتا اگر تُو نے روک دیا سب سے بینیاز سب سے کٹ کر صرف تُو سے اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کی عذاب سے دولت کوئی دولت مند آپ کی عذاب سے اپنی دولت کی وجہ سے نہیں بچ سکتا کیونکہ انسان پھر اٹھ کے دولت دنیا اور مان کی طرف راغب ہو جاتا ہے گھر بار بچے ہر چیز پھر یاد آنے لگتے چھے یہ سنبھالنا ہے وہ کرنا ہے وہ دیکھو انڈیا جلیلی دودھ اپری گیا شیشہ ٹوٹ گیا یہ ہوگا وہ چیزیں آنے جانے ان چیزوں میں نہیں بچانا اللہ تحانے لہذا پھر یاد دہانی کرا کر دنیا میں پھیجا گئے ایک اور دعا لا الہ ان اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کندش ان قدیر لا حول ولا قوت اللہ بللہ یہ جو کچھ بھی کیا اللہ کی قوت اور طاقت سے